بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احبابی زیوہ خار ایک مرتبہ پھر آپ سب احباب کی خدمت میں حاضر ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ سامین محترم آج کی ویڈیو میں میں گریپس پودوں کے متعلق گفتگو کروں گا گریپس کے پودے سامین محترم کٹنگ سے کیسے گروہ ہو سکتے ہیں اور ان پر ٹیبل گرافٹنگ جسے ہم بولتے ہیں بینچ گرافٹنگ بھی بولتے ہیں یعنی کہ کلم پر ہی گرافٹ ہم سابین محترم کر کے جو ہیں وہ گرافٹڈ پودے پہلے سالی حانسل کر سکتے ہیں تو سامین محترم یہ کچھ کلمیں ہیں جو کہ مختلف ورائٹی کی میں نے اس شیشم کے درخت کے نیچے جو ہے وہ بیٹ بنا کر زمین میں ہی لگا دیئے ہیں اور سامین محترم ان سب کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں کہ یہ پلاسٹک کور موجود ہے تو ان سبی جو کلموں کو میں نے گرافٹ کیا تھا اور سامین محترم ان میں سے چند جو کلمیں وہ کامیاب ہو چکی ہیں گرافٹ بھی اور جو کلمیں نہیں گرافٹ ہوئی تھی ان کو میں نے نیچے سے چلنے دیا تا کہ میرے پاس دیسی جو پودے ہیں وہ موجود ہوں بعد میں میں ان کو گرافٹ کرلوں گا اور جو سامین محترم پودے جو ہیں وہ گرافٹنگ جن کی چل گئی ہے تو ان کے نیچے جو شاکھیں نکل رہی تھی وہ میں نے سبی ریمو کر دی ہیں تو یہ سامین محترم ایک کلم میں نے گرافٹ کی تھی پہلے سالی یعنی کلم پر گرافٹنگ کی تھی جسو ہم ٹیبل گرافٹنگ بولتے ہیں اور یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں گرافٹنگ کرنے والی وہ سامین محترم اس میتھڈ کے ذریعے ہی گرافٹنگ کر کے جو پہلے سالی جو ہیں وہ پودے تیار کرتی ہیں تو یہ بھی میں نے بھی وہی میتھڈ استعمال کرتے ہوئے پہلے سالی گرافٹنگ کی جس میں سے چند گرافٹنگ سامین محترم میری سکسیس ہو چکی ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ویڈیو میں یہ میں نے کلمی گرافٹ کی تھی اور یہ اس پر بہت اچھا باڑا رہا ہے یہ میں نے دو دن پہلے اس کی جو اوپر سے پلاسٹک تھا پلاسٹک بیگ جو اوپر چڑھایا ہوا تھا اس کو میں نے ریموو کیا ہے اور یہ سامین محترم اور بھی بہت ساری جو ہیں وہ پودے ان میں سے بھی کچھ جو ہیں ان کی گرافٹنگ چل چکی ہے ابھی میں نے ان کی جو اوپر سے پلاسٹک پٹی ریموو نہیں کی اور مجھے امید ہے کہ چند پودے میرے پاس اور تیار ہو جائیں گے اور سامین محترم یہ میرے پاس یہ دیکھ لیں کچھ کلمیں لگائی تھی جن پر سامین محترم پہلے سالی جو ہے وہ فروٹنگ جاری ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بڑی اچھی ورائٹی ہے جس کے میں نے یہ کلمیں لگائی ہوئی ہیں اور ان پر پہلے سالی فروٹنگ ہو رہی ہے یہ شاید فال میں کنورٹ نہ ہو لیکن مجھے امید ہے کہ یہ اگلے سال انشاءاللہ جو ہے وہ فروٹنگ دوبارہ دیں گی جو پہلے سال فروٹنگ دے سکتے ہیں پودے وہ اگلے سال اچھا فروٹ لیتے ہیں تو سامین محترم اسی طریقے سے آپ بھی جو ہے وہ گریپس کی کلمیں خود لگا لیں سائز دیکھ لیں آپ سات سے آٹھ انچ کلم کر رکھیں مٹائی اتنی ہونی چاہیے جتنی یہ ہے تو یہ ایزیلی سامین محترم جو ہے وہ پودے گرو کر جاتے ہیں خاص کر جو گریپس کے ہیں ان کو لگانے کا بہترین ٹائم جو ہے وہ سامین محترم آپ فروری پندرہ فروری تک آپ ان کی کلمیں لگا لیں تو ان کی جو رورس ہیں وہ بہت اچھی ڈویلپ ہوتی ہیں اور بعد میں بھی آپ مارچ کے شروع میں بھی لگا سکتے ہیں اور سامین محترم اس طریقے سے آپ اپنے خود کے پودے گریپس کے تیار کریں یہ تیسرے سال تو ہر حال میں فروٹنگ دے رہتے ہیں اور کوشش کریں کہ سامین محترم ان کا زیادہ بڑا سائز نہ ہونے دیں آپ ایک انسان کے قد کے برابر ان کی بیلوں کو رکھیں اور ان کی ٹریمنگ کرتے رہیں گے جتنی آپ ٹریمنگ کریں گے تو سامین محترم اس سے جو ہے وہ زیادہ فروٹ ملتا ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ کریم ہم سب کا حافظ و ناصر و شکریہ